سبحان اللہ جی اللہ پاک تمام کے کھانوں میں رزق میں برکتیں عطا کرے الحمدللہ سوما الحمدللہ ہم نے سالن ڈال لیا ہے برطنوں میں ڈال لیا ہے پیارے دوستو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیات سے ہوں گے تم دوستو توانا ہوں گے ہستے و سکراتے ہوں گے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام احباب کو نیک سالے اولاد سے نوازے بیمانوں کو شفا عطا کرے اور ضرورت مندوں کے ضرورتیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرمائیں ابھی ایک نئی صبح کا آگاز ہو چکا ہے اللہ پاک نے زندگی کی کچھ اور محلت دے دی صبح کا ناشتہ ہو چکا ہے ریڈی تو ناشتہ کرتے ہیں سب سے پہلے پھر جائیں گے کام کی طرف انشاءاللہ الحمدللہ پیارے دوستو ابھی جو ہے ناشتہ کر لیا ہے تو چلتے ہیں کام کی طرف کیونکہ آج ہمارا جو لینٹر کا بھرائی کا کام ہے بڑا سخت کام بھی ہے تھوڑا مزدوروں کے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی تو ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ آج ہی ختم ہو جائے اور یہاں پر یہ دیکھیں جی یہ گارہ بگرہ بنایا ہوا ہے اور اس میں یہ جانوروں کا گوبر بھی اس میں مکس کر رہے ہیں اور تڑی بھی شامل کیا ہے اور یہ اس لئے تیار ہوا ہے کہ جو کمروں کی چھتیں ہیں یہ والے جو افضل بھائی والے کمرے ہیں ان کی جو چھتیں ہیں یہ جو بارش میں ٹپکتی ہیں تو ان کو لپائی کر رہی ہیں بیگم صاحبہ اپنی مدد آپ کے تحت الحمدللہ جی ہمارا جو کنکریٹ کا مال ہے وہ تیار ہو رہا ہے ہمارا مزدور بھائی جونا مال کو کلٹی لگا گیا اس میں ابھی پانی چھوڑے گا انشاءاللہ اور ہم نے جو ہے اپنا تیگے کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے تو باقی میں آج کومنٹ وغیرہ دیکھ رہا تھا تو کومنٹ میں کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کس کا گھر ہے تو گزارش یہ ہے کہ یہ میرے ویسے تو رشتہ دار ہیں جیسے ہماری بستی میں ہمارے گاؤں میں یہ گھر بن رہا ہے اور باقی میں یہاں پر جنہ مزدور کر رہا ہوں تو باقی رشتہ دار ہیں ہمارے اپنے قریبی یہ ان کا گھر ہے جی سیدھی کرنے کا مچھی کمائے سیدھا کریں یہ ویڈیو تھا پڑا ہواڑے ہاں پتہ تھا لگے الحمدللہ جی فش جو ہے نا دھوکیں یہاں پر رکھ دی گئی ہے اور چلے میں آگ بھی جلا دی گئی ہے اور یہ مسالہ مچھلی کو ابھی ہم لگائیں گے اس کو اس میں ملٹ کر لیں گے یہ مسالہ اس پر چپک جائے گا تو سب سے پہلے مچھلی کو فرائی کر لیتے ہیں اور یہاں پر موجود ہیں جی ہری میرچ پیاز اور ٹرماٹر وغیرہ ہمارے ہرے مسالے تو یہ بھی ابھی کٹ لیں گے کڑھائی میں جو ہے نا گھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے تو اس میں ہم مچھلی کو فرائی کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جی مچھلی کو فرائی کریں گے دو تین منٹ بعد ہم اس کی جو ہے نا سائیڈ چینج کر دیں گے تاکہ یہ دونوں طرف سے ایک جیسی پاک کے تیار ہو جائے اور جلے بھی نہیں ہماری مچھلی جو فرائی ہو چکی ہے تو اس کو نکال لیں گے اسی طرح جساری جو مچھلی ہے ہماری اس کو فرائی کر لیں گے اس میں اور ادھر نکال لے رکھتے جائیں گے سب سے پہلے ہم نے ساری مچھلی کو فرائی کر لیا ہے تو ابھی جو ہے نا گھی ایڈ کر دیا تو اس میں ہم پہلے مسالے بگرہ فرائی کر لیں گے گریوی کے لئے سب سے پہلے ایڈ کریں گے پیاز ہم نے پیاز کوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے وہ ایڈ کر دیں گے ہمارے پیاز جو ہے نا وہ سرخ ہو رہے ہیں تو اس میں ہم کچھ گرم مسالے کھڑے مسالے جو ہے نا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے انشاءاللہ اور ان کے ساتھ جانا وہ بھی فرائی کرتے رہیں گے اب یہ اس میں لال میرچ پاورڈر اور حلدی پاورڈر بھی ایڈ کریں گے ہری میرچ اور ٹرماٹر جو ہے نا وہ بھی ہم نے کٹ کے رکھ دیئے ہیں تو مسالے بغیرہ جو ہے نا فرائی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ بھی ایڈ کریں گے انشاءاللہ اور نمک ہسپے ذائقہ جائے گا اس میں ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا پانی بھی اس میں ایڈ کریں گے تاکہ ہمارے مسالے جل نہ جائیں ابھی اس میں جائیں گے ہری میرچ اور ٹرماٹر بسم اللہ ہم نے یہ تھوڑا مقدار زیادہ رکھی ہے تاکہ ہماری گریویا اچھے سے تیار ہو الحمدللہ جی ہمارے مسالے ہو چکے اچھی ذرا سے فرائی تو ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے مچھلی جو کہ ہم نے پہلے سے فرائی کر کے رکھی ہوئی ہے بسم اللہ frontal اور اس کو آہستہ آہستہ دے اپنے مصالے کے ساتھ ملٹ کر دیں گے تاکہ اس کے اندر جو ہمارے مصالوں کا ذائقہ ہے وہ بھی چلا جائے اور اس میں تھوڑ اسی گریوی کے لیے پھر آمان پامی بھی ایڈ کریں اس میں زیادہ چمچ چلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ٹوٹ سکتی ہے اگر اس کو پہلے سے فرائی کر لیے دیں تو یہ ٹوٹے گی نہیں لیکن پھر بھی چمچ چلانے بھی احتیاط کریں گے ابھی اس میں ہم ایڈ دریں گے شوربے کے لیے کچھ پانی بسم اللہ الرحمنہ اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے کچھ کی دیر اب اس کو پکنے کے لیے ہم اوپر سے ڈھاک دیں گے تاکہ ہمارا جب تک آئل اوپر نہیں آتا اور ہمارا شوربہ پکتا نہیں ہے تب تک اس کو ہم ڈھاک کے رکھیں گے آپ نے اس کو لو فلیم پر رکھنا ہے ہائی فلیم پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ پانچ دس منٹ زیادہ سے زیادہ لے گا اور یہ شربہ تیار ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ لکڑیاں اور اوپلے ہیں تو ان کی آنچ جو ہے نا یہ ہلکی ہی ہوتی ہے زیادہ ہائی فلیم نہیں ہوتا تو کچھ دیر اس پر ہم پکنے دیں گے اور اس کو اوپر سے کور کر دیں گے جی تو پیارے دوستو کچھ دیر میں ہمارا جو مچھلی کا شربے والا سالن ہے تو انشاءاللہ وہ تیار ہو جائے گا پک کے اور مہمانوں کو جو ہے نا پھر ہم پیش کریں گے کھانے کے لئے تو ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے الحمدلہ سے ہماری ہانٹی جو ہے نا تیار ہو چکے تو ابھی اس کو اتار لیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں الحمدلہ سے یہ دیکھیں ہمارا جو ہے نا سالن ہو چکا ہے تیار اور اوپر سے گھی کی ترچیک کریں ماشاءاللہ سے اور ہم مچھلی کی یا بیریاں یا بوٹیاں چیک کریں ماشاءاللہ دیکھیں کوئی بوٹی ٹوٹی نہیں ہے ثابت کی ثابت ہیں کچھ اس طریقے سے پکائیے بہت ہی مد آئے گا الحمدلہ جو ابھی ہم کرنے لگے ہیں ڈیش آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جی اللہ پاک تمام کے کھانوں میں رزق میں برکتیں آتا کریں اور تمام احباب ہمارے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں ہر وقت تمام مہمان آئیں اور اللہ کی رحمت ہمارے گھر نازل ہو جس کے دلائے رحمت ہے سبحان اللہ الحمدللہ ہم نے جو سالا ڈال لیا ہے برطنوں میں اور روٹیاں بھی ہماری طرف سے تیار ہیں تو ابھی لے کر کے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف یہ چیز ہے میں سنبھال گیا پہلے مہمان آئے مہمان آئے دیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یہیں پہ اختصام پذیر ہوتا ہے ملتے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کریں ہمیں اجازت دیئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ ملتے نیکسٹ ویڈیو میں